اسلام علیکم آج میں 2023 رمضان پرپریشن کی ریسپیز اور ٹپس شیئر کروں گی سب سے پہلے میں بناوں گی ٹومیٹو چیلی کارلک سوس یہ بہت ہی آسان اور مزدار سی ریسپی ہے اس کو پینانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کلو ٹیمارٹر لے لی یہ دیکھیں ٹیمارٹر خوب اچھے لال ٹیمارٹر لے لی ہیں ان کو خوب اچھے پکے ہوئے ہیں ان کو سب سے پہلے میں اچھی طرح سورز کروں گی اور پھر پھر ٹکڑے کر کیوں میں پتیلے میں شامل کروں گی تمہارا میں یہاں پر جو بھی خراب ہے اس کو نکال کر پھیک گیا اور ٹکڑے معروض کریں پتیلے میں ڈال دیا یہاں پر میں نے تین ل pessی لالتر لے لیڈی ہیں کے لانگ چیلی ایک تین عدد اس ریسپی ڈیشنا پر میں شامل کریں یہاں سوٹ پیپر بھی یہاں پرانے وجہ پر اچھائے لو گڑے لیا ہیں اور چہدت لے لی ہی میں نے اس کو بھی شامل کر دونی ساتھ میں میں نے یہاں پر ایک ثابت لیسن کا ایک جو پوتی ہوتی ہے وہ پوری لے لی اور اس کو چھیل لیا ہے اگر اس کو جووی میں کاؤنٹ کریں تو یہ بارہ سے پندرہ پیسے سے بس اس کو بھی شامل کر دیا اچھا اب یہ والی مرچے جو ہیں سوئی چیلی پیپر کہلاتی ہیں اس کے فلیور بہت اچھا آتا ہے لیکن اس سے مرچے تیز نہیں ہوتی اور یہ والی جو مرچے ہیں یہ ریٹ لانگ چیلی کہلاتی ہیں اس میں بھی تیزی نہیں ہوتی تو اب تیزی کے لیے میں نے یہاں پر سوخی سرخ والی جو مرچے ہوتی ہیں وہ ڈالوں گی تو یہ اب اپنے حساس سے بھی جال سکتے ہیں میں یہاں بیس سے پچھے سوخی لال مرچے ٹالوں گی ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کروں گی نمک حضب ضرورت میں نے یہاں پر ڈیر چیمچی استعمال کیا ہے ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی پانی یہاں پر دو کپ میں نے اس میں پانی شامل کہہ دیا ہے اور بس اب اس کو پکنے کے لیے میں چولے پر رکھ دوں گی اسے دھا کر کے میں اسے گلا لوں گی کم اس کا بیس سے پچھے سو گئے ہیں یہاں پر ٹوئنٹی منٹ سو گئے ہیں ٹیماتر اور مرچیں جو ہیں سب اچھی طرح سے گل گئی ہیں چولہ یہاں پر میں ون کر دوں گی اس کو تھنڈا ہونے دوں گی اس کے بعد پر میں اسے گرائنڈ کر لوں گی یہ کافی حد تک اب تھنڈا ہو گیا ہے تو اسے میں پیس لوں گی اس کو پیسنے کے لیے آپ گرائنڈر جار وغیرہ لے کر کے اس مٹال کے کیاپ سو پیس سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر ہینڈ بلینڈر موجود ہے تو اس سے میں اس کی مدد سے میں اس کو پیس لوں گی ٹوئنٹر پیروی کو اب میں ایک چھنے کے مدد سے چھان لوں گی یہاں پر میں نے جو چھنے لیا ہے بہت باریک سے لے گئے تھا تو اس کو میں نے پھر بات میں جا کر کے اس کو چینج کر لیا تھا تاکہ میں اس کو جب چھانوں تو اس میں سے میں نے اسا میں پھیج ہے اس میں نے اس کا بچے سک ہے یہاں پریٹے یہ پیوری کے کارے پیج ہے آپ کو پیوجچ میں اس نے پیوجی پٹیروں میں لے ہیں میں نے پیوجب چھلے اب پٹیرے کی semi کی پٹیروں میں آمد دیا سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی چینی یہاں پہ 4 table spoon میں نے شکر شامل کر دیا ہے اور یہ 4 table spoon میں نے اس میں چینی کا ڈال دیا ہے میں شامل کر رہی ہوں half table spoon کالا نمک یہاں پاس ریڈ گریپ کا ریڈ وینگر ہے میں اس میں شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں آم وائد وینگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وینگر اور شگر جو ہے وہ سرولائزر کا کام کرتا ہے یہ اس کی شیف لائک کو بڑھاتا ہے تو میں نے اس میں شگر بھی ڈالا ہے اور یہاں آپ چاہیں تو دوسرا کو بھی ڈالیا character کا اسا میں شامل کر سکتے ہیں اسما میں اس میں شامل کر سکتے ہیں اس میں شامل کروں گیھن پہ ہماری 2 INCH~~~ اس کے ل Craft مل communauté ، ہماری 1ości پور بھائی حناہ دیفر بھائی حراف اڈیاد میں والا اس میں کیا شامل کرہا گئا اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی یہاں پر تارٹری یعنی کہ سٹرک ایسٹ یہاں پر اس کے دو چھوٹکی شامل کروں گی بس اب اس کو میں اچھی طرح سے پکا لوں گی تقریباً ایک گھنٹہ میں اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی تاکہ یہ خوب گاڑا ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پر کافی دیر اس کو پکتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اب یہ خاصا گاڑا بھی ہو گیا ہے آخر میں اس میں شامل کر رہی ہوں میں اس میں چارٹ مسالہ یہاں پر میں نے ایک چھوٹی چمچی لے لی ہے ہی فل لے لیا ہے بھر کے ہومیٹ چارٹ مسالے کا اس کو بھی شامل کر دیا اس کو پکا لیا ہے اب دیکھیں میں اس کو دکھاتی ہوں خاصا گاڑا ہو گیا ہے میں دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا گاڑا ہو گیا ہے تو کس طرح سے چیک کریں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں اب چلی سوز جو ہے وہ ایک پلیٹ لے لی ہے اس میں چند قطرے اس میں ٹپکائے ہیں اور یہ دیکھیں اگر یہ الگ نہیں ہوتا اس میں پانی الگ نہیں ہوتا تو اس کا مطبع یہ ریڈی ہے کہ یہ تقریباً ریڈی ہے اب دیکھیں اس میں پانی الگ نہیں ہوتا تو یہ بلکل تیار ہے اس کا مطبع اس کو میں پانچ منٹ ابھی اور دوں گی اور اس کے بعد پھر میں اسے اس کا چولہ بن کر دوں گی اب جب بھی ٹومیٹو کیچپ یا چلی کارلک سوز وغیرہ بنائیں تو کسی گہرے برتنیں بنائیں کیونکہ جب بھی یہ سوکنے پر آتا ہے تو بہت اس کے چھیٹا ہوتا ہے اور ورکنگ سپیس کو بہت گندہ کرتا ہے اگر گہرا برتن ہوگا تو وہ آپ کی جو جگہ ہے وہ گندی نہیں ہوگی یہاں پہ دیکھیں ٹومیٹو چیلی کارلک سوز جو بلکل تیار ہے اور بہت گاڑا ہو چکا ہے میں اس کو برتن میں دال کے دکھاتے ہوں دیکھیں پلیٹ میں دال رہوں اس سے رنگ اتنا زبردست آیا ہے بہت ہی زبردست بغیر کسی آرٹیفیشل کلر کے فوڈ کلر کے اس کا رنگ آیا ہے اور ٹیسٹ اس کا اتنا ہی زبردست اتنا ہی شاندار ہوا ہے اب دیکھیں سے پانی بھی الگ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے یہ بلکل تیار ہے یہاں پہ میں نے جتنے بھی اسی گرم کھڑے گرم مسالی ڈالے تھے وہ میں اس پوائنٹ پہ نکال دوں گی چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور اس کو اب میں تھنڈا ہونے دوں گی چیلی کارلک سوز تھنڈا ہو گیا تو اب میں نے یہاں پہ دو ساف ستھری اور خوشک بوتلے لے لی تھی ان میں میں نے اس کو بھر دیا تو چیلی کارلک ٹومیٹو کیچپ جو ہے بلکل دیکھیں ریڈی ہے اور بہت زبردست بہت شاندار اور بہت ہی ٹیسٹ فول ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے آپ رکھ رہے ہیں کسی خوشک جار میں بھر کے رکھیں اور اس کو فریج میں رکھیں اور اس کو مہینوں تک استعمال کریں انجوائی کریں یہ خراب نہیں ہوگا اور ذائقے میں بہت ہی زبردست ہوئے ہیں دو بڑے چمچ لے لی ہیں میں نے یہاں پہ ثابت خوشک دھنیا کے دو بڑے چمچ لے لی ہیں ثابت سفید زیرہ کے پندرہ سے بیس دانے لے لی ہیں میں نے یہاں پہ ثابت سوکھی بھی لال مچ کے یا اس کو اپنے ذائقے کے حساب سے کم بھی یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون لے لیا ہے میں نے یہاں پہ کالی مچ اور ہاف ٹیبل سپون یہاں لے لیا ہے میں نے اجوائن کا اب بس ان سب چیزوں کو میں ڈرائی روز کر لوں گی میں سب چیزیں ڈال لوں گی درائی روز کر لوں گی ہلکا سا دھون گیا ہے تو اب میں اس کو اس پلیٹ میں رکھ کر تھوڑا تھنڈا کر لوں گی یہاں میں دس سے بارہ پتے پودینہ کی تازے پتے لے لی ہیں اسے میں پین میں ڈال کے ڈرائی روز کر لوں گی لو ٹو میریم ہیٹ میں میں اس کو ایسا ایسا بھونتی رہوں گی یہاں تک کہ یہ بلکل سوک جائیں گے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو جب مطلب ہاتھ سے اگر آپ اس کو اس طرح سے موڑیں گے تو یہ بلکل جو ہے پورٹر فارم میں آ جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل تیار ہو گئے ہیں بہت اچھے سے اس کے بھونائی ہو گئی ہے اور اس کو باقی مسالے کے ساتھ اس کو ملا دوں گی یہاں پر تھوڑ سے مسالے اور شامل کروں گی اس میں سب سے پہلے شامل کروں گی ہاف ٹی بل سپون کالا نمک ہاف ٹی بل سپون سٹرک ایسٹ یعنی کہ ٹاٹری شامل کر رہی ہوں اسے اس پہ کھٹاز بھی آئے گی اور چاٹ مسالے گی شیف لائی بھی بڑھے گی ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی میں یہاں پہ آمچو کا پاوڈر شامل کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون وان اور یہ ہے ٹو ٹی بل سپون ہو گیا ہاف ٹی بل سپون شامل کروں گی اس میں ادر کا پاوڈر ہاف ٹی بل سپون لیسن کا پاوڈر ہاف ٹی بل سپون یہاں پہ آمز کھانے کا والا جو نمک ہوتا ہے وہ شامل کروں گی وان ٹی بل سپون شامل کروں گی اس میں کشمیری لال میٹھ یہ اس سے زائقہ بھی دے گا اور اس میں اچھا سا کلر بھی دے گا بس اب یہ سارے مسالے یہاں پہ ہو گئے ہیں اب ان کو میں بہت ہی اچھا سا گرائنڈر میں ڈال کر اس کو باریک فارم میں پیس لوں گی یہاں مسالے کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کر اس کو اچھا سا باریک پاوڈر فارم میں پیس لیا ہے یہاں پہ اب سوام تقریباً جو ہے چاٹ مسالہ تیار ہے بس لاس میں ایک انگریڈنٹ اس میں اور شامل کروں گی اور وہ ہے اجینو موتو اجینو موتا کا میں نے یہاں پہ ہاف ٹی بل سپون لیا ہے اس کو ڈال کر کے میں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیا اجینو موتو جو ہے اور ڈالنا آپشنل ہے لیکن اگر آپ نے چاٹ مسالے میں اجینو موتو کے صرف ہاف ٹی بل سپون شامل کرتے ہیں تو یہ اس کا ذائقے میں چار چاند لگا دے گا اور آپ کو بہت پسند آئے گا بہت زبردست چارٹ مسالے کا ٹیسٹ تیار ہوگا یہاں پہ چارٹ مسالہ بلکل تیار ہو گیا ہے تو بس اس کو میں نے اب ایک خوش جار میں اس کو میں نے بھڑ لیا ہے زبردستہ چارٹ مسالہ تیار ہے چٹ پٹا آپ اس کو اب چاہیں تو اپنے فروٹ چارٹ میں دھائی بڑے میں یا چیسی بھی چیز میں ڈال کے کھائیں سنیکس میں ڈال کے کھائیں اور آپ انجوائی کریں آئی ہوپ یہ زبردستی چارٹ مسالے کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ کے گھر پہ یہ سب چیزیں بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ذائقے اور پسند کے مطابق نمک مرچ اور کھٹاس کو ایڈجس کر سکتے ہیں چٹ پٹا چارٹ مسالہ اور چیلی گارلک سوز جو ہے وہ دونوں گھر پہ بنائیں اور پسند کے مطابق اسے انجوائی کریں اب میں آپ کے ساتھ یہاں پہ تھوڑی سی ٹپس اور ٹرکس چیئر کروں گی گھر میں ہمارے پاس دھنیا پودینہ ہری مچوں کے استعمال ہوتا ہے جو کہ یہ شائع کھانوں کی جان ہے تو انہیں ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں خاص طور پر ابھی رمضان المبارک اور آنے والے عید و بقیت کے وہ خاص موقعوں کے لئے کیونکہ ایسے موقع پر سبزی پھل وغیرہ جو ہیں وہ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں اور انہیں پہلے سے محفوظ کر لیں تو یہ نہ صرف یہ کہ پیسے کی بچت ہوتی ہے بلکہ وقت اور محنت کی بچت بھی ہوتی ہے اگر دھنیا پودینہ کو فریج میں رکھیں تو یہ دو تین دن سے زیادہ ٹکتیں نہیں ہیں جلدی خراب ہو جاتے ہیں اسے لمبے عرصے تک کیسے محفوظ کریں تو میں اس کو آپ کو یہاں بھی بتاؤں گی پہلے میں دھنیا پودینہ کو دھو کر کے اسے فریز کر لیا کرتی تھی جس سے اس کا رنگ خوشبو زائقہ سب خراب ہو جاتا تھا اور وہ ڈش میں بہت بری معلوم ہوتی تھی لیکن اب اس کو جس طرح سے میں سیف کرتی ہوں یہ بہت لمبے عرصے تک خراب بھی نہیں ہوتی بلکہ ان کا رنگ خوشبو زائقہ سب برقرار رہتا ہے تو سمپلی اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کو کھول کر کے پہلے اچھی طرح اس کی صفائی کر لینا ہے کہ اگر کوئی اس میں گلہ سڑھا ہے پرانا یا پیلا پتہ ہو جو بھی کچھ رہا ہے اس کو ساف کر لینا ہے اور پھر دھنیا کو کچھن ٹاؤول یا کپڑے کے اوپر پھیلا کر کم از کم ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے کھولی ہوا یا پنکھے کی نیچے رکھ کر اسے اچھی طرح سے سکھا لینا ہے تاکہ کوئی نمی ہو تو وہ ختم ہو جائے پھر ضرورت کے مطابق اسے کاٹ لیں چاہیں تو اسے ثابت رکھ لیں اگر کٹ کر نہیں رکھیں گے تو آسانی یہ ہوگی کہ جب بھی ضرورت ہو تو اسے اتنا نکالیں اور واش کر کے اسے استعمال کر لیں دھنیا کو میں نے یہاں پہ کٹ لیا ہے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے ایک پیار لے لیا ہے اس میں نیچے اور اوپر دونوں طرف میں اس پہ کچھن ٹاؤول لگا کر دھنیا کو سیف کر لوں گی آپ اگر پاس کچھن ٹاؤول نہ ہو تو یہاں پہ آپ ٹشو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دھنیا کو کٹ کر کے آپ اسی طرح سے ائر ٹائٹ کنٹینر میں کچھن ٹاؤول کے ساتھ رکھیں آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کو یہ بہت لمبے عرصے تک آپ کے یہ سے ہی بلکل تازے رہیں گے فریش رہیں گے اور آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی پہلے اچھی طرح سے ساف کر لیں پھر سارے پتے ڈنڈیاں جو ہے وہ الگ کر لیں اور پھر اس کو ایک سے ڈیر گھنڈے کے لیے اس کو بھی کھلی ہوا میں چھوڑتے تاکہ کوئی نمی ہو تو وہ سوک جائے اب آپ اس کو چاہیں تو اس کو اسی طرح سے سیف کر لیں یا کٹ کر اس کو ڈبے میں ڈال لیں اسی طریقے سے جو ہے پودینہ کو بھی سٹور کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک ائر ٹائٹ کنٹینر لے لیا ہے اور کچھن ٹاول بچھا دیا ہے اوپر نیچے دون طرف میں نے کچھن ٹاول پیپر لگا دیا ہے اور بیچ میں اس کے جو ہے وہ پودینہ کو میں نے باری کٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اس طرح سے یہ اس کو میں رکھ دوں گی اور یہ بہت لنبے عرصے تک رہے گا اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ کڑی پتہ بھی سیف کر لیا ہے اور یہاں پہ اس کو بھی میں رکھ دوں گی ہری میچو کو سیف کرنے کے لیے میں یہاں پہ سیم طریقے سے ہری میچو کو بھی سیف کر لیتی ہوں بس اس کی میں یہاں پہ دنڈیاں ہٹا دوں گی تو اس طرح سے جو ہے وہ جگہ بھی کم گھیریں گی اور یہاں پر ہری میچے جو ہے کافی لمبے عرصے تک چلیں گی ایک طریقہ تو یہ ہے یہاں پر دیکھیں یہ ساری چیزیں میں ہی تیار ہیں اور اس کو بس اب میں کچھے ٹاوہ سے ڈھک کر کے اب اس کو میں ان کو فریج میں رکھتا ہوں گی یہاں پر دھنیا کو پودینہ ہے یا ہری میچے اس کو سیف کرنے کا ایک اور طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ اس کو ڈرائی کر لیں تو یہاں پر یہ ہے کہ سمپلی آپ اس کو دھو لیں دھنیا پودینہ یا ہری میچے جو بھی آپ کو کرنا ہے ڈرائی کرنا ہے اس کو پھر شیڈ میں رکھ کر کے آپ سے دو یا تین دن میں اس کو یہ آرام سے سوک جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ایک جھٹ پر طریقہ بھی ہے اور وہ ہے کہ آپ اس کو دھو لیجی اور پس کو کچھ ٹاوال پھیلا کر کے ایک دیر گھنڈے کے لیے چھوڑ دیں جب یہ سوکنے لگے مدبس میں نمی ختم ہو جائے تو پھر اسے آپ مایکروویف کر لیں اور مایکروویف یہ سوک جاتی ہے کہ یہ جلدی ہو جاتا ہے اور سہولت ہو جاتی ہے اور وقت کی بچت ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے ہری دھنیا کو سارے چار منٹ تک مایکروویف کر لیا ہے یہاں پر پھٹیاں جو اچھی خاصی سوک گئی ہیں لیکن چونکہ ہری دھنیا میں نے ڈرنیو سمیت لی تھی تو پتیاں تو سوک گئی ہیں لیکن اس کی دھنیاں چونکہ موٹی ہوتی ہیں تو ان کو سوکنے میں بھی اور ٹائم لگے گا یہاں پر ایک سے جیڑ منٹ مزید اس کو مایکروویف کروں گی اور اس کو اب آپ کو دکھاتی ہوں ہری دھنیا یہاں پر اچھی طرح سوک چکی ہے اور اب اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لیے تھوڑا سا چھوڑوں گی کیونکہ گرم ہو رہی ہے تو تھنڈا ہو جائے تو میں اس کو ایک ایر ٹائٹ کنٹینے میں ڈال کر کے اس کو سٹور کر لوں گی آپ بھی اسی طرح سے ہری دھنیا کو سٹور کر کے لنبی ٹائم تک کے لئے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی ضرورت ہو تو آپ کو سبزی گوش میں اسو ڈالیں اور اسو استعمال کریں یہ دیکھیں یہ آپ کی مایکروویپ میں سوکھی بھی دھنیا آپ کو سیاواز پر چل رہا ہوا کہ بھرکت سوک گئی ہے ٹھیک ہے اپنے جو بھی ہرے مسالے اپنے رکھنے فریج میں بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہر تین دن کے بعد اس کا جو ہے کچن ٹاول ضرور چینج کرنا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو اگر یہ کچن ٹاول گیلا ہو جائے گا تو پھر یہ دھنیا پودینہ یہ جو بھی اہریمش وغیرہ وہ جلدی بہت خراب ہو جائے گی تو ہر دو ستین دن کے بعد اس کا کچن ٹاول ضرور چینج کریں یہاں پر یہ دو ہفتے کے بعد میں نے یہاں پر دھنیا نکالی ہے اور یہ دیکھیں بلکل اچھی کھلیوی دھنیا ہے لیکن اس کی جو اوپر کا جو کچن ٹاول تھا وہ خاصا گھیلا ہو چکا ہے تو اس کی جگہ میں نیا لگا دوں گی اور اسی کے ساتھ اس کے پر دیکھیں جو آپ اس کا دھکنا دیکھیں گے تو وہ بھی اس پر خاصا پانی جمع ہوا ہے تو یہ سارا میں جو ہوں اس کو اچھی طرح ساف کر کے ڈرائی کر کے پھر اس کو بھی بند کر کے رکھ دوں گی تو بس اس کو جب آپ فرچ میں آپ دھنیا پودینہ کو سیف کریں سٹور کریں تو اس باتہ خیال رکھیں کہ یہاں پہ جو کچن ٹاول آپ اس کو ڈھک رہیں تو اس کو آپ کو ہر دو سے تین دن کے بعد اس کو ضرور چینج کرنا ہے یہاں میں میں نے موٹی باری ہری میچے بھی لے لی ہیں یہ کافی زیادہ مقدار میں ہیں تو تھوڑا سا تو میں اس کو دبے میں جسے ساری میں نے ہری میچے سیف کی تھی ویسی کروں گی اور باقی میچوں کو میں نے یہاں پہ دھو کر کے زیپ لک بیک میں کر کے میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی تو یہ کافی عرصے تک کئی مہینے تک یہ فریزر میں بھی رہیں گی اور بہت کل صحیح رہیں گی تو اس کو آپ سالر میں ڈالیں یا سبزی میں ڈالیں یہ بہت کل خراب نہیں ہوتی بہت کل ٹھیک رہتی ہیں اب سب سے آخر میں میں چھٹ پر سے ایک آسان سی ریسپی بناوں گی چھٹنی کی ریسپی بناوں گی جس کے لئے میں آپ دھنیا پودینہ لے لیا ہے اور اس کے لئے میں آپ اس کو دھولوں گی تو دھونے کے لئے میں ایک پیالے میں پاہنے لے لیا اس میں اپنے حضبی ضرورت دھنیا پودینہ ڈال کر اس کو ایک سے دو منٹ کے چھوڑوں گی تو تھوڑی دن میں اس میں جو ساری جو گلے سڑے ہوئے یا تھوڑا سا جو خراب پتے وغیرہ ہوں گے وہ نیچے بیٹھ جائے گا ساتھ ہی اس میں جو مٹی وغیرہ ہوگی وہ بھی اس میں نیچے بیٹھ جائے گی اور پھر اس کو اوپر سے آپ دھنیا پودینہ اٹھا لیں اور ساری جو ہے پھر آپ کو جیسے بھی استعمال کرنا ہو ویسے استعمال کر لیں وہ بلکل صاف ہوگی اگر آپ کا دل آپ کو لگے کہ نہیں یہ صاف نہیں تو آپ اس سیم طریقے سے اسی طریقے سے آپ اس کو دو سے تین دفع آپ اس کو دھو سکتے ہیں دھنیا پودینہ کی چٹی بنانے کے لئے یہاں پہ میں ہینڈ چوپر میں استعمال کروں گی اگر آپ چاہیں تو اسے آپ بلینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں سکل سے پہلے میں نے ہینڈ چوپر لے لیا اب یہاں پہ میرے پاس سات سے آٹھ عدد جو ہے وہ لحسن کی جوے ہیں وہ شامل کر دوں گی ساتھ ہی میں شامل کروں گی یہاں پہ ہری میرچے تو میں ہمیں مطلی والی اور موٹی والی دونوں ہری میرچے لے لی ہیں اور اس میں جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو جتنے آپ کے خواہش ہو اپنی پسند کے مطابق سے ہری میرچے ڈال دیں میں نے کاٹ کی ڈال لی کیونکہ یہ بہت اچھی باریک نہیں ہوتی تو میں نے سیزر سے کاٹ کر دی ساتھی میں شامل کروں گی ہافٹی سفیز زیرہ اور اس کو میں تھوڑا سا چلا لوں گی اور اگر دو دفعہ چلا لوں گی تو پھر اسے مزید میں چیزیں شامل کروں گی ساتھی میں نے یہاں پہ لے لی ہے ایک چھوٹی سی پیاز لے لی ہے اور اسے چھوٹی کر کے میں اس کو بھی شامل کر دوں گی اس کو بھی تھوڑا سا چلا لوں گی تاکہ یہ چاپ ہو جائے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ دھنیا بدینہ دھوکے رکھی تھی وہ بھی شامل کر کروں گی اس کو بھی اچھے سے چلا لوں گی ساتھی میں نے یہاں پہ تین شوٹی ٹیماتر لے لی ہیں اس کو بھی دھوکے کاٹ کے میں اس میں شامل کر دوں گی ساتھی اس میں شامل کروں گی میں کالا نمک یہاں پہ 1.5 ٹی سپن کالا نمک شامل کر رہی ہوں ساتھ میں نارمل جو عام کھانے والا نمک ہوتا ہے وہ بھی حضر زائقہ شامل کر دیا اور اس کو چلا لوں گی اس کو اچھی سے پیس لوں گی اب میں یہاں پہ اس میں شامل کروں گی امنی کا پلپ آپ اپنے زائقے کے حساب سے جتنا خرطہ وصن ہے آپ اس کے حساب سے شامل کر دیں یہاں پہ میں میں 3-4 ٹیبل سپون شامل کر دیا تھا اور اس کو میں بن کر کر اس کو اور چلاؤں ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اگر میری چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ